اعلیٰ منزلت الامنین بکریم خطاب ورفع درجت الالیمین بمعانی کتاب وخسل مستمبتین منهم بمزید الاسابت وصلاب والسلام علم نبی واسباب والسلام علی حضیحنی بمعانی کتاب اما بعد وعوذ باللہ علی الشیطان وجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وزکرو نعمت اللہ علیکم انکنتم آدارا فعلف بین قلوبکم فاسبحتم بنعمتی اخواہا صدق اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مرخدائی پاکرہ آنکھی ایمان کا مشت خاکرہ خان اللہ حزار پار پشوئے دہن سے مشکو بلا غنون نامت اختر کمار بیادبی بندہِ پروردگاروں امتِ احمد نبی دوزارم چاریہ تابِ اولادِ علی مذہبِ حنفیہ دارم بلتِ حضرت خلیب خاک پائے غوثِ آصف سے رسایہ حرولی محزز و محترم حاضرین و سامیم اتنے بھی میرے بھائی بئیس فن مزار رہو بسکرہ کیونکہ میں تقریب کی بیانہ آرام نال کرنا تک بندیتہ قواز میری کوتنے اللہ کو اڑا جنہی میں قبول فرمائے جب ہی اس دور کی ضرورت دیر داہر ہے حالات دلال جیساں بدل دیئے اللہ مووی والے سنو والے بھائی صاحب اور باقی سارے لوگ جو اس محفل دے کرن کران میں اپنی معاونت پیش کر رہے ہیں اللہ سارے بھائیاں برکت یقین ہم ساٹھے ساتھی نے دن رات ساٹھے نار جاگ دینے حضورت دیر بھی خدمت کر دینا اللہ انہاں برکت اتافہ اور جیسے میرے بھائی دوست اس محفل پاک سجان والے نے اللہ کریم انہاں بھی برکت اتافہ اس دور دے اندر جو آدمی حضورت دیر تک خرچ کر گئے اس آئے وے کمال یقیناً اس ماللہ نے پسند کی تہتا ہے توفیق جتنے بھی مشاعر اور بزرگان دین اور علماء دین تشریف فرمانے انہاں بھی الگ الگ تعریف کرنے اور نام لیندی بجائے میں انہاں بھی اور تعریف کرنا جو رسول اللہ نے فرمائی ہے مریاقہ علیہ صلی اللہ علیہ وآبیت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من یرد اللہ به خیرا یفق ہو فی الدین واللہ موٹی وین ما آنا حاسب حضور نے فرمایا اللہ جسم خیر دین دا اراد فرمال دا ہے وہ دی چھوڑی ویچ دین دا ہی ملال دا یہ اللہ پاک دا خصوصی کرم علماء ہوتے صاحب کمال اور صاحب زوک لوگ اللہ نے کمال دیتا ہے اور دین دا زوک اور شوق تھا چھوڑا ہے جتنے بھی اپنے محاست حضور دین دا کم کر لے جتنے سپاہی دین دا کم کر نہ اللہ انہ سار یا برکت آمین برسے میں اتنی رات گئے تقریر کر نہیں سکتا لیکن تھوڑا زیادہ وقت ہو گیا تو یقیناً لوگ بھی تھا جان دیں اتنا میں خود تھکابت محسوس کرتا تو لیکن میں اپنے گزارشات اختصار مال توارٹے تک ضرور پہنچا مانگا یقیناً تُسی بیٹھے رہے کہے نہیں تو یہ تلق دی علامت کسی دنیا دے مقصد واسطے تُسی یقیناً لیتھے نہیں بیٹھے اتھے بیٹھے مقصد تھی سمجھ نہیں نبی علیہ السلام نے شکر اگر مرر تُم بریاد جنت فرق ہو جتو جنت باغ قریب گزرو کچھ کھا لیا کھل کھا لیا کرو جنت باغ قالو ومار یاد الجنت تو صحابہ کی دی یا رسول اللہ جنت باغ تُو کیا مراد ہے فرمائے مجال سلع علم وال علماء جت علماء بیٹھے ہون اور حضور دی دی کل اور جگہ جنت باغ ہون دی آپ نیت فرمال لاؤ کہ دی سمجھ رہی لطف اٹھانا نیت نہیں اچھی کہ میں جس کے واسطے تقریر سنی اگر نیت تو نیت فاصل ہے نیت ہوئے کہ میں اللہ در دین سمجھنا کوئی اتفاق کوئی یودہ رہتا کیسے کھڑکی بنائی ہے کیسے پوچھ یہ کیوں بنائی ہے ہو سکھ کیا ہوا دی رہا تو سین آکھ ابھی تو کہنا سین ازان دی آواز آوے ہوا نہیں رہنا نیت ستی نیت موٹ ہون دی نیت بنیاد نیت محفل آن دی اور بین دی ہونا چاہیے دین سکھ رہ اور افواہ الرجال میں معاصل ہوتا ہے دین سکھ رہ نیت نال دو گھڑیاں بیڑا ساری رات دی نفل عبادت زیادہ بہتر بہتر تو کتنا اچھا ہوئے گا کہ اسی نیت کر لیے کہ دین سمجھ نہیں وہ تو وجہ ہوگئے رائے سائد علمان و عبدہ کر تشریف لے گئے تو ضرورت ہو دی نی علمان آنا جانا انتظامی آنا اس وعد پچھ ہی ہوگا جو اگلے دن بند دس دین نی بڑی بڑی میں نے دو مین کی تی ماشاءاللہ وہ پوری ہوگئی میں تو سمجھ اتنے لوگ آ جانا اور اتنے اچھے علماء تشریف فرما ہونا جو میرے قبل پیان فرما جو نظر صاحب یا علماء ویسے مکفتی صاحب تشریف لہسن انہ سارے آ جانا کام یا بی دی علام ناد خانہ نے بڑیاں سوڑیاں اور پیڑی باری میں سوڑیاں بی ایڈیاں جلدی ناد مکانیاں نے ناد خانہ آ جی آج پیڑی باری میں بے ناد خانہ مکفتی اور وعدی ببندی کی تی رکارڈ بھی ماشاءاللہ بن گیا تو اڈی ماشاءاللہ تو یہ بھی اچھا ہے ماشاءاللہ اور سوڑا ہو گیا ہوں چند جملے میں پیش کرنے جیسے لئے تھک وہ میں دستی میں تھک بیا تو میں دستی حضرات مہتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل دا میں تذکر سبحان اللہ ٹھیک ہے میں حضور دی آل پاک دا اہل بی دا تذکر دا آپ دی توجہ ہوئے گی تو لطفہ کر جس بندے دل میں محبت آل نبی نہیں وہ مومن دل دل محبت آل نبی موجود ہوں دی ہے نظر آیا کہ دل بغز آل نبی ہوئے تھے اس آل ایمان ہوں ایمان اس دل میں چون رخ سب ہو جان رہ جت بو سے آل رسول آ جائے آل اللہ عزیزان محترم یہ محبت ہی ہے جنہی اہل السلمہ ممتاز کر دیئے لوگاں بلند کر دیئے اے وہ لوگ نے جنہی صحابہ کٹ بھی نہیں کر دیئے آل رسول اور پیار بھی کر دیئے آل اللہ تو اس پیار وچ اور عقیدت وچ عدم توازن نہیں سئی میزان مریتنا رکھنا چاہیے تبجھو ہے اہج 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 شریف پڑھ دیئے السلام و السلام علی یا رسول و علی آل 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 اس صرف تُس پڑھ سکتے اس واس تُ پڑھ دے رہا سب سب آل اللہ یہ میں کیوں آق ہے کہ صرف تُس پڑھ سکتے ہو بھی بجار رذکار جدو اسی پڑھ گئے نا السلاة والسلام انہی دیر نہیں بندے برداش کر جائیں کہ صلاة سلام ٹھیک ہے جدو اسی آل 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 دو آل 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 顆 آل 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 تو اوڑے اوڑے سارے چھڑھنے جاندے ہیں ایک واحد درود جڑا صرف سنی پڑھ سکتا ہے جانباً اپنی قسمت ناز کریا کرو کہ اللہ نے سامن نبی کریم کی بارگاہ وچھ اور آلو اصحاب درود اوپڑا نواستے چڑھ لیا رہے ہیں اچھا کہ دورٹس کردے ہیں علمات شریف فرمانے اگر حضور درود دے اتلے پاسے نہ ہوا تو دیریکٹ نالت پڑھے آجا سکتا ہے اتنا صحابات پڑھے آجا سکتا ہے درود دی شرط ہے کہ وہ شروع حضور دے ہوئے میرے بچوں سمجھیں لابی کترون دوبارہ نہیں ہوتے میرے بچیں جلللہ رہے ہیں اسی سارے مرید بڑی محبتہ رہے ہیں لیکن مرید نہیں ہون گانا جو پیرا مرید ہمہا پی کام کرنا ہے تو سان لوجی نمیج کے اوبائے ہیں لیالہ ہے سارے صحیح مصولد دے ہو دے ایجی نسان صدیا ہے نظرانہ او جان لگیاں بھی اچھت صدیا نیک شنیا ہے توارڈی میرے بہنی تھوڑی ایجڈ آگ ہے نظرانہ انہیں توڑ لاہ کے لے چھڑا سیدانہ آگہ 케اتب آگ سائید سید بکر مارے اللہ پتر دے وے تماج کا ڈمائی دیتے کوئی سمجھ ہے یہ کوئی نہیں کرتے وہاں دن میں ساٹھی ساٹھی ماج بڑھ دیتے ہیں پتر باوے دن اللہ دیتے ہیں سانوں اکیلا آگے بس یہ اتنا بڑھنے تو کوئی نہیں پیار میں پوچھتے موڑنے جو اثر ساٹھے وے جو بھی ہے سبحان اللہ توجہ ہے حضرات کے معیشہ حضرات ممترہ دو ارز کرنا پہا کہ درود دیریک ہے کسی شخصیت سے بھی نہیں پڑھے آ جانتا ہے درود حضورت پڑھے آ جانتا ہے حضورت تباہ چھالتے بھی پڑھے آ جانتا ہے اور اصحابتے بھی پڑھے آ جانتا ہے سبحان اللہ علامہ ابن حجر مکی نے ایک جمعہ لکھتا ہے کوئی تو اٹھے تو سوال کریں سحابہ سے درود کیوں پڑھتے ہو تو میں ارز کرنا اللہ فرما دے اِنَ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ جُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا سَلُّونَ سَلُّونَ تَسْلِمَا بُلَانِ بَاقْتِي آئے حضورت درود پڑھو یہ اللہ فرمایا جنا بندہ جاگتا ہے کہ وہ تیانا اللہ سن لے ذہن جو کٹ دینا حضورت درود پڑھن دا اُسْلَا اللہ اور اس نے فرشتے پڑھ دے اے خبر یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنَا سَلُّونَ ایمان وَاللَّوَانَ تُسِلُّ بڑھو یہ حکم ہے پہلے خبر دکتا ہے یہ فیرہ حکم دکتا ہے جو یہ حکم آیا خبر آئی وہ حکم آیا تو صحابہ اِقرام نے درود پڑھا حضورت دی تو حضورت نے فرمایا صحابہ صحابہ میری آلتے میں پڑھو میری آلتے میں پڑھو سبحان اللہ توجہ ہے میری آلتے میں درود پڑھو تو صحابہ اِقرام نے آل وِدرود شریف اجدہ کھل حضورت اُباد آل بھی آل بھی آل تو پھر ایک شخصیت نہیں جنہ دنابِ ابو بکر ستیق رضی اللہ سبحان اللہ انہوں نے کہیں یا رسول اللہ تو اٹھے تے ہوئے گئے تو اٹھے آلتے بھی اسی غلام سبحان اللہ تو اللہ نے قرآن نا دے فرد سبحان اللہ آیت قرآن پاکہ نے موجود اِقرام فرمایا اس آیت قرآن پاکہ نے اِنہ لفظہ نا ناغل کی تے کہ بندے بن جانے کے ہاں یہ تو مراد صحابہ نے کی فرما دے اللہ سبحان اللہ اواللہ اواللہ میندی نا ناغل کی تے میندی نا ناغل کی تے اے درود انہ تے جنے پہلے انہی رہاں پاکہ پھر نور والا ہے پہلے انہی رہاں پاکہ پھر نور والا ہے اے آج ترود انہی رہاں پاکہ پہلے انہی رہاں چاہے تیامینہ دلال نے کٹ کے دور ملے لے اچھا ایک بڑا بگارہ اہدے بیچے ماری کی گارلے جب تو ظلمت دی بات کیتی کہ پھر ظلمت نہیں آگیا ظلمات اندھیرے اندھیرے دی جمعینہ ظلمات تو سارے اندھیرے لیکن جب دعوانہ نکل کیتی جب انہی علم نور نور واہدے ہم دیرے جمعینہ نور واہدے تاکہ شاک نہ لنے کسی نور کہ نور تو قرآن کی ہے حضرات محترم میرے اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر لیتا کہ اے صحابہ جنہوں اللہ نے اور اللہ نے حبیب نے ہمیرے کی جو کٹ کہ نور والے لیہ اور قیامت نہ تاکہ کوئی بندہ پہ آنکھیں آنے کے لیے ریسے جیسا مندیان آنے صحابہ نور واہدے نور کو فیر ہی آفتہ نہیں کریں سبحان اللہ سبحان اللہ تو کوئی سنگی آنکھے میں ذرا اسی اتن در گئے ہو صحابہ نور والے تھے نہیں کہ صحابہ بھی نور والے تھے صحابہ بھی نور والے تھے کیسے میرے نبی فرمان دن ساری تربیان اختلاف اصحابی میں نے اپنے رب سے اگر صحابہ کی اختلاف کے بارے میں سوال کیا فاوحا الیہ یا محمد تو میرے رب نے مجھ پر بھی فرمائی محمد پیارے اتنا اصحابہ کا اندیم منزلت نجون آپ کے سارے صحابہ میرے نزدیک ہدایت کے ستارے ہیں والے نور اور سارے نور والے ہیں سارے صحابہ نور والے سارے صحابہ اس طرف سنی نے جڑے صحابہ نور مردن آل دبارت میرے امام محمد فرماؤں تو ہے نور تیرا بھئی آن دیا کہ نہیں آن دیا سنی سنیاں دی ایک اکھ بات نہیں کچھ بندے نے جینا صحابہ یا کھولی آل آری بند کی تی تکو جینا آل آری بند کی آل آری کھول لی تو صحابہ بند کی تی تی میں سنی میں تیرے تو گرمان جوان 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 دو میں روشن سنی بھین بھین جو بھین 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 آل بھین بھین آل بھین رسول اللہ نے صحابہ نور والے حضور نے آل بھی صحابہ بھی نور والے تی آل بھی صحابہ نور والے اللہ حضور فرمان دے میرے رب میرے فرمائی ملے کل نور سنے سارے نور آرہ سہان اللہ لی اخرجاكم من ظلمات علم نور نور دی سرکار دی مارکہ بچ جو میں گدا تو بادشاہ بھرتے بھی اللہ نور کا نور دی دو نہ تیرا دی جان سند کا نور بارگاہ چھو فیض آسل سنے 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 سہاب 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 ایک اور چیز ہے دوبارہ پھر گئی اللہ فرمانا اللہ فرمانا ایسا کہ مصطفیٰ اہل بیت پاہ تو جس طرح قرآن نے آل پاک کیتا ہے اس طرح قرآن نے سہاب پاک کیتا ہے سبحان اللہ جڑے علماء تھی فرمانے ایسا پوچھ رہنا آیت کو لفظان لباد گھٹا تھی نہیں صحابہ دیاری اللہ فرمائے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ لِنَسَّمَائِمًا لِيُطَحِرَكُمْ بِهِ وَيُدْ لِهِبَانِكُمْ رِجْزَ شیطان اے محبوب صحابہ اللہ شہدار جلحان اللہ باجی میں فٹا داوانی کردا لیکن اے چوتھویں صدی دیا درویشہ میں چھئے ایک طاقت بطاڑی بڑا چور مدماش اچکا جنو الف بیدانی پتا پیڑا کلمہ پڑنا زیدانی عوضہ جدو انہا دے آت چھات پتا چھڑی تھی نیو چار مہنے لگ دن تو بند دکھائے بلٹ گئی ہو لی جب میں دست ہوتے سئی یہ پتروی صدی دیا درویشہ جب یہ اتنا فید ہے پہ رسول اللہ دی آتے جات پائے آ صاحبہ کتنا ستھ رہے ہو ہیں بھائی کیاس کرو نا کیاس کرو سوچو در تیلکہ ہمیں سوڑانی تینا لگ جائے کرو ساٹھے سوڑنی جیڑی نا باک شاہ ہوت نا ای تیلکن ہمیں بڑے ہونے ہمیں سمجھا یہ کوش تیلکن دمان ہونے تیلکن دیشل 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 آنا لی دیشل 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 سلاؤ کہ میں اپنے سنگینا نا بے گلہ فقیر دیاں تے آنگاڑ زوریا کرو تے نا دے گھو میں نیتے سوچینے ہو جڑی دا موسیٰ جڑی تے چار پائی بچھا کے اتے خیز بچھا کے جے کی بندہ دانے دانے تے سٹھتے تے چیڑے نے سوچنا نہیں چاہی بس ساری دنیا جو چڑیئے دانے بارے پاندر پی رکھتی یہ اس بار کیوں رکھیں گے بچھ رانج نہ ہو کونے سمجھے گے دانے اندر رکھنے آئے اس دانے اوپن چاکیتے تے کوشش ہی کرنا ہے بچیڑا بے چیڑا بھی بڑا خراب ہے کوئی سمجھے یہ غللی کی کوئی نہیں چیڑا حراب یہ اور نے ڈڑی بھی لگی یہ تو بھوپ بھی بڑی یہ تے دانے بھی بڑے بھی یہ ہی بھی تمجھو ہے کہ کوئی نیتے ہیں کوئی سوچ بچار تو بعد آخر پڑے تھا لے رہونا ہے تو یہ نہیں پتا ہوں گا بچھاں گا بچھاں گوکڑ مار کے ظالم بیٹھا جیڑا اونا دانے ہاں تے ایک باری لگ تھا ہے مرودیاں نہیں تے میں تے مرز کرنا میرا سنی سجنہ ساریاں تو باڑا لنگر اللہ لے سفرطن وطا کی تاوے اس اپنی مند میں چے لنگر کی مند میں جو بڑا ہی ہے پیڑی بہرم تو شروع دے ساٹھا لنگر تے اگلی پیڑی تے ہی ساٹھا لنگر پورا سار چلتا رہا ہے سرحان اللہ بندیاں دا ایک دیاری کی صدہ دا دیاری کی صدہ دا جیل ہم کھائی کی صدہ ہفتہ کی صدہ کھائی کی صدہ مکہ چھپ کر گن سینگ ہے با سنی سرحان اللہ میں تیرے تو سر کے جاں ہوں ساٹھے تے لنگر دا میں آ رہے ہیں میں کوئی اچھتیاں گھنٹے ہیں جس لئے دادا صاحب دلان جائے ہیں سرحان اللہ لنگر دا پتہ ہی کوئی نیشو کی شلے ہویا ہے جس لئے دادا صاحب کی شلے ہویا ہے سرحان اللہ بھڑویں گے کوئی بھائیا ہوندے جائے لنگر دا بھی شلے تے پھر ہوندے پرکٹی جانے جیت حج ہوئی کہ کئی لائے پھر اصلا ہوں پرکٹے لیکھے پرکٹے چڑے ایساں لیکھے پھڑ پھڑ آ رہے ہوندے اونسان چھڑاں دے میں کہے تو آپ جان پوچھ کے لٹھا ہیں جنو شرم نہیں آئی میں اس بندے تو بڑا حیران ہونا جیڑا امبائشہ صدیقہ دی گستاخی بھی شنو دا ہے تے مر لنگر بھی کھان دا ہے وہ غیرت مند نہیں ہوں دا غیرت مند ہوئے جیڑا رسول اللہ ایسا افادار ہوئے کہ پامے سوڑے ایسا افادار ہوئے ایسا افادار ہوئے اللہ کٹ لگے ایسا افادار ہوئے یاد آگیا ہے ایسا افادار ہوئے پامے سوڑے مل لے لہاں آگیا ہے تے اسی نہیں آر بٹا رہا پامے سوڑے فاہے سوڑے ملنے حلا اللہ علاوہ